بھار بھم بھم جائش کارے میر بھیدنگے اور محاں دے بھار جمکہر بھگوانے کی بھار لیلکنٹ مہا دےو کی جائش پھڑک دیشور مہا دےو کی جائش پھڑک چھڑک چھڑک جائش پھڑک گے میاں کی تو لائف درشن کر سکتے ہیں آپ سات سو سال پرانے پراجین شیم مندر میں اس میں ہم آپ کو لے کر پہنچیں ہریانہ کے کرنال میں کرنال کے ویوان ہوتل کے پیچھے دادو پر گاؤں پڑتا ہے سات سو سال پہلے ایک کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس نے ایک پتھر ہٹایا تو تب ہی ایک دودھ کی دھار نکلتی ہے اور تب سے یہاں پر مندر بنایا جاتا ہے دکھ دیشور مہاراج جی کا یہ مندر ہے یہ وہی پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان شیولنگ اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے بہت ہی آستہ ہے صبح لگتے ہیں یہاں پر لمبی لمبی لائنے لگنے شروع ہو جاتی ہے سات سو سال پرانا پراجین شیم مندر ہے جسے دکھ دیشور مہاراج مندر بھی کہا جاتا ہے مندر کے جو سنت ہیں وہ یہاں پر اسے میں موجود ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے بجاری جی اس مندر کے بارے میں سات سو سال پرانا پرچین شیم مندر کیا کہیں گے اس کے بارے یہ پراجین شیم مندر ہے دودھ شرمہ دیو کے نام سے پرسید ہے اور یہاں کافی سمیں پہلے ایسا پتھر ٹائم میں کچھ دکھائی دیا کسی نے تو اس کو توڑنے کی بھی کوشش کری تو جیسا توڑنے کے لیے پہلے جو بھی دھات ہوتی ان پر ماری تو اس کے کھون کی دھارہ نکلی اس کے بعد دوسری بار میں جیسا باہر کرا تو دودھ کی دھارہ نکلی تو ان کے نام دودھ شرمہ دے پڑا اور کافی بقت آتے ہیں باہر سے بھی دور دور سے سب کی منوں کامنا بھولے شنکر پوری کرتے ہیں تو منوں کامنا پوری ہوتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں صبح ہی یہاں پر لمبی لمبی کتارے لگنی شروع ہو جاتی ہے سات سو سال پرانا ہریانہ کے کرنال میں یہ پرچین شیف مندر ہے جس کے بارے میں حالانکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس پرچین شیف مندر کے اتیاز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے دادو پور گاؤں ہیں کھیتوں میں کام کر رہا تھا ایک کسان ایک پتھر کو ہٹایا تو دودھ کی دھارہ نکلتی ہے تب سے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بہت ہی مانتہ ہے یہاں پر گاؤں کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے سات سو سال پرانا پرچین شیف مندر کا کیا اتیاز ہے سبھی سردالو کا نمسکار جی میرا یہ ہمارا سیو مندر دودھ دیسور مادیو کے نام سے مسہور ہے دادو پور خرد کرنال میں ہے جی یہ سات سو سال پرانا اس کا ریکورڈ ہے اور یہاں پر سردالو یہ نہیں ہے کہ لوکل آتے ہیں دیس ویدیس باہر کی سٹیٹوں سے لاکھوں کی سنکھے میں سردالو آتے ہیں جی اور دو بار ہمارا یہاں پر سیو راتری میں میڑا برتا ہے دونوں بار ہی جو بھی آتا ہے جو بھی اپنی منو کامنا مانگتا ہے اس کی منو کامنا سمپورن ہوتی ہے جس کی بھی منو کامنا سمپورن ہوتی ہے وہ یہاں پر گڑکی بیلی چڑھا کے اپنی ماننے تا جو بھی ہے مانگتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا ہے جی اور یہ نہیں ہے کوئی آج کا دیکھ رہے ہیں بہت ہی سردالو کو پتہ ہی نہیں ہے جی ساون کے جتنے بھی سوگ آ رہے ہیں اتنے میں لگتار چلتے ہیں پورا ساون کا مہینہ ہجاروں کی سنکھیا میں ڈیلی ہی مطلبت تھا دیکھتے ہیں یہاں پہ بلکل ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیلی لوگ ماتھا ٹیکنے یہاں پر پہنچتے ہیں اور دکھ دیشور مہادے مندر دادوپور گاؤں میں ستیت ہے پرچین شیم مندر سات سو سال پرانا ہے شیم مندر جہاں پر صبح سے ہی بڑی سنکھیا میں سردالو کی لائنیں لگ جاتی ہیں لائنیں لگ جاتی ہیں اور ہماری اپیل ہے کہ جیدہ سے جیدہ لوگوں تک اس ویڈیو کو جرور پہنچائیے گا کیونکہ اگر کبھی بھی آپ اپنے پریوار کے ساتھ آج بھندارہ بھی ہاں پر چل رہا ہے بھندارہ بھی چل رہا ہے بھندارہ کا یوجن کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور آئے سو ہماری بھندارہ کا یوجن دو کیا مندر کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے مندر کے بارے میں یہ مرسی مندر ہے اور کہدارنات کا ہی درسن ہے یہاں جو کہدارنات میں سیبلی کا سروپ ہے نہیں ویسے ہی بلکل ویسے ہی پنڈ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہیں جیسے تو بلکل اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال بریکنگ نیوز پر یہ لائیو تصویریں اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دکھ دیشور مہادے مندر سات سو سال پرانا یہ مندر ہے بہت ہی آستہ ہے لوگوں کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں بھکت جن صوبے سے ہی یہاں پر کتاروں میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ وہی بھگوان شیبلنگ کا وہی پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسانوں کے کھیت میں تھا کسان کے کھیت میں تھا تو بلکل کسان کے کھیت میں تھا اور چب اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں سے دودھ کی دھار نکلتی ہے بلکل ویوان ہوتل کے پیچھے سات لگتی جگہ پر یہ مندر ہے اور ویوان ہوتل کا پورا سٹاف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایم سمیت یہاں پر شیوراتری کے موقع پر جلابی شیک کرنے یہاں پر پہنچے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور سے شردھالو جن یہاں پر آتے ہیں دور دور سے بھکت جن یہاں پر آتے ہیں اور پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس سمیے لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس سمیے ہم موجود ہیں کرنال کے ڈلی چنڈگر نیسل ہائیوے پرستیت دادوپور گاؤں میں پڑھنے والے اسی پراشین شیمندر تو پراشین شیمندر سے اس سمیے آپ سیدھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بڑی سنکھیا میں جو بھکت جن ہے وہ یہاں پر پوجا کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے یہ لائیو تصویریں اس سمیے آپ دیکھ سکتے ہیں پراشین شیمندر ہے بہت ہی آستہ ہے اس مندر کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتل کا پورا سٹاف جی ایم صاحب یہاں پر موجود ہے ویوان ہوتل کے پیچھے بلکل یہ پراشین شیمندر ہے ہر شیوراتری آنا ہوتا ہے ہر شیوراتری آتے ہیں جی اس مندر کی بہت مانتا ہے ہمارا پورا سٹاف یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر ان کے ویشیس لے کے جاتا ہے سر بہت پراشین شیمندر ہے ہر بار آتے ہیں بڑے ہی اس کی مانتا سر آشروات لینے آتے ہیں بہت ہی مانتا ہے دکھ دیشور مہادیو مندر دکھ دیشور مہادیو مندر آپ دیکھ سکتے ہیں پراشین شیمندر سات سو سال پرانا یہ شیمندر ہے جہاں پر صبح لگتے ہی یہاں پر شردالوں کی لمبی کتارے لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی سنکھا میں جو بکت جانا ہے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں